جھنڈا لگانا شرک و بیدت نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کی فیاری سنت ہم نبی کے غلام ہیں اہل سنت والجماعت والے ہیں تمہیں دنیا داروں سے محبت ہے تم دنیا داروں کا جھنڈا لگاتے ہو ہمیں مدینے کے تاہیدار سے محبت ہے ہم مدینے کے تاہیدار کا جھنڈا ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بار زندہ بار بہت خوف سیدہ سلام جھنڈے لگانا شرک و بیدت نہیں ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے رائی تو سلاست عالمان میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعوی کی جھت پر یہ جھنڈے کیسے تھے کہاں سے آئے تھے کون لائے تھا کس نے لگائے تھے تو سنیں جواب ملے گا حدیث کی کتاب میں جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی پیدائش کا وقت قریب آیا رہم نے فرمایا اے بلولِ صدرہ جبریلِ امین جا جنت میں چلا جا جنت سے نور کے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں گاڑ دے ایک مغرب میں گاڑ دے ایک کو کعبہ کی چھت پر نصب کر دے اے جبریل جا اپنے ساتھ ملائکہ کو لے جا جنت سے نور کے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں دیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کر دے اور کائنات میں اعلان کر دے اے کائنات والوں دیکھ لو اب اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جھنڈہ لہرائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈہ ہو مسئلہ صاف ہو گیا بات واضح ہو گئی جھنڈہ لگانا شرک و بیدت نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت خان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر تو جب فتوہ لگانا تو لگا ہم پہ مت لگا مگر اللہ پہ لگا اور جبریل علیہ السلام کیونکہ بھیجانے والا خدا ہے لگانے والے جبریل علیہ السلام ہے ہم تو جبریل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں میرے نبی کی شان تو بہت عرفہ و عالی ہے آئیے اس سے پہلے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا مختصر تذکرہ کیے لیتے ہیں اللہ اللہ جب حضرت عبداللہ چوبیس سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبداللہ کی شان کا عالم یہ تھا کہ حضرت عبداللہ اگر کسی بنجر زمین سے گزر جاتے تو اللہ پاک حضرت عبداللہ کے قدموں کی برکت سے اس زمین کو ہرا اور سر سبز و شانہ فرما دیتا حضرت عبداللہ اگر کسی سوکھے ہوئے درخت کے نیچے کڑے ہو جاتے اللہ آپ کے قدموں کی برکت سے اس پیڑ کو ہرا اور فلدار بنا دیتا تھا اللہ اللہ آپ کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا مکہ کی تمام خوبصورت لڑکیاں تمام حسین و جمین عورتیں یہ چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے ہمارا نکاح ہو جائے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جب راستے سے گزرتے تھے تو جوان جوان لڑکیاں حضرت عبداللہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی عبداللہ ہم تم سے لف کرتے ہیں ہم تم سے پیار کرتے ہیں ہم تم سے محبت کرتے ہیں ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر اللہ اللہ حضرت عبداللہ کی شرم اور حیاء کو سلام حضرت عبداللہ کے استقلال کو سلام حضرت عبداللہ کبھی بھی اسی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے ایک آج ہمارا حال ہے ہمارے یہاں پر شادی کا موقع ہو یا منگنی کا موقع ہو حقیقے کا موقع ہو کوئی خوشی کا موقع ہو میری مائیں بہنیں فل میک اپ کرتی ہیں ہیری سٹائل بناتی ہیں آگے سے پیچھے تو پٹا لٹکایا اور غیر مردوں کے سامنے پہ پردہ گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اور میرے یہ نوجوان بھائی چار ادھر کڑیں چار ادھر کڑیں چار ادھر کڑیں اپنی چچیری ممیری ہفیری کھلیلی اور محلے کی بہن بیٹیوں کو تک رہے آج ہماری غیرس ہو گئی ہمیں یہ مر گئی اے میری بہنوں تمہیں میرے پیغمبر کی والدہ سیدہ تیبہ شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی خوشی کا فنکشن ہو کوئی بھی خوشی کی تقریب ہو ہر حال میں پردے میں رہنا آج میری بہن میری بیٹی میری ماں جب گھر سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہے نہ باپ کو حیاتی ہے نہ بھائی کو حیاتی ہے نہ خاندان والوں کو رشتہ داروں کو حیاتی ہے پھر ہم کہتے ہیں سیدہ صاحب کماتے بہت ہیں مگر گھر میں برکت نہیں ہوتی سیدہ صاحب جتنا کمایا بیماریوں میں چلا گیا کمایا بہت مگر کوئی نہ کوئی پریشانی گھر میں رہتی ہے آپ مجھے بتائیں جس کی جوان بہن جوان بیٹی بے پردہ گھومتی ہو کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت و برکت ہوگی اے میری بہنوں تمہیں سیدہ آمنہ کا واسطہ تمہیں سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ سیدہ آئیشہ صدیقہ کا واسطہ سیدہ فاطمہ کا واسطہ شادی کا موقع ہو یا کوئی خوشی کی تقریب ہو پردے میں رہنا پردے میں رہنا بس میں مختصر سے جملوں میں اپنی بہنوں کو نصیحت کر کے آگے گزرنا چاہتا ہوں اے میری بہنوں کوئی بھی خوشی کا فنکشن ہو ہر حال میں پردے میں رہو آپ کیا سمجھو گی پوچھو آپ ان علامہ سے آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی بہن کوئی بیٹی پردے میں بیٹھے پردے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے پردے میں بیٹھ کر نبی پر درود پاک پڑے پردے میں بیٹھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ویڈ کرے پردے میں بیٹھ کر اللہ کے مقدس قرآن کی تلاوت کرے اللہ اللہ اے ننگلہ کے سنی مانو میں آپ کے دلوں پر چھوٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں اگر یہ چھوٹ لگ گئی تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی اگر شادی کا موقع ہے کوئی بیٹی پردے میں بیٹھ کر سجدہ کر رہی ہے رکو کر رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے درود پڑھ رہی ہے رب کی رحمت کے فریشتے عرض کریں گے پرورد یارِ عالم بارِ الہ خالی کے کائنات مالی کے کائنات ننگلہ کی سرزمین ہے شادی کا موقع ہے تیری تمام بندیاں مولا بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھوم رہی ہے مگر اسی محفل میں اسی شادی میں اسی پروگرام میں اسی تقریب میں مولا تیری ایک بندی ایسی ہے جو پردے میں بیٹھ کر کرماز پڑھ رہی ہے قرآن پڑھ رہی ہے درود پاک پڑھ رہی ہے اگر اس کا یہ پردہ اور تلاوت رب کو پسند آ گیا تو رب فرمائے گا اے فرشتو میں اپنی اس بندی سے راضی ہوں میں نے اس کے پردے کی مرکس سے اس کے گھر والوں کے دناہوں کو معاف فرمائے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ اللہ خزرت علماء اہلِ سنت زندبہ زندبہ سبحان اللہ ما شاء اللہ تجھ کو کیا دیں گے شاہے دو سرہ پہ چھوڑ دے تُو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے اپنی بخشیج کے بارے میں سوچنے والا تُو ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے کیا ہے سنت کیا ہے بدات فیصلہ تو خود نہ کر یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے یہ بریلی کے امام احمد رضا پہ چھوڑ دے میرے اور آپ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی پارسائی کا عالم یہ تھا کہ جوان خوبصورت حسین و جمیل لڑکیاں راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی ہیں عبداللہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتی ہیں ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں اللہ اللہ مگر کبھی بھی حضرت عبداللہ نے کسی بھی غیر محرم عورت کی طرف لڑکی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا اللہ اللہ حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبدالمطلب سے جا کر کسی نے کہا ایک کعبہ کے متولی عبدالمطلب آپ کے بیٹے عبداللہ کا راستہ روک کر مکہ کی لڑکیاں کھڑی ہو جاتی ہیں جب حضرت عبدالمطلب نے اتنا سنا تو آپ نے مکہ کے جو معزز لوگ تھے قریش کے جو معزز لوگ تھے انہیں جمع کیا اور کہا اے قریش کے لوگوں میں یہ مشورہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں بتاؤ مکہ کے اندر عزت والی کس کی بیٹی ہے مکہ کے اندر پارسہ کس کی بیٹی ہے مکہ کے اندر تقوی والی کس کی بیٹی ہے آج جب ہم رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کہتے ہیں سیئے صاحب کوئی پارٹی ہو تو بتاؤ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں کوئی پارٹی بتائیے پارٹی حالت اتنی خراب کچھ لڑکی والے بھی ایسے بولے سیئے صاحب کوئی لڑکا ہو تو بتاؤ دس لاکھ کی شادی کریں گے دس لاکھ کی اور بولی بولی ساٹھ ساٹھ سال کی عورت ہے ایک عورت ایک لڑکی دیکھنے آئی میں نے کہا اممہ لڑکی دیکھنے آئی یا ویلڈنگ دیکھنے آئی تم تو بار بار ویلڈنگ دیکھے جا رہی ہو مجھ سے بولی بیٹا آپ کو معلوم نہیں ہے ویلڈنگ اچھی ہوگی جب ہی تو مال اچھا ملے گا پھر کیا کہتے ہیں بھائی صاحب ہماری مانگ تانگ کچھ نہیں ہے مگر فور بیلر تو چلی رہی ہے ہماری مانگ تانگ کچھ نہیں ہے مگر فریج واشنگ مشین ساری چیزیں مانگ لے گا پھر کہے گا ہماری مانگ تانگ کچھ نہیں ہے دس پندرہ لاکھ کی شادی تو سب کر ہی رہے اور یہ بھوڑی جھوٹ بول لئی ہے بولے بھائی صاحب ہم رشتہ تو کر لنگے مگر میرے خالو فلہ جگہ سے رشتہ کرا رہے تھا وہ کہہ رہے دس لاکھ کی شادی کرا ہوں گا دس لاکھ کی اب تم بتاؤ ہم رشتہ تو کر لنگے خیرس ہو گئی ہمیت مر گئی کعبہ کے متولی حضرت عبد المتلیب جب اپنے بیٹے کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں تو مکہ والوں کو چما کیا اور کہا مکہ والوں بتاؤ مکہ کے اندر عزتدار بیٹی کس کی ہے بارسا بیٹی کس کی ہے دیندار بیٹی کس کی ہے نیک بیٹی کس کی ہے یہاں پر ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں یہودی یہ جان چکے تھے حضرت عبداللہ کی پیشانی کا نور دیکھ کے کہ نبی جو ہیں وہ ان کی پیشانی نبی کا جو نور ہے وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوگر ہے تو یہودیوں نے کئی مرتبہ حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی سازشے کی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اکیلے جنگل میں شکار کی نیت سے نکلے یہودیوں نے چاروں طرح سے گھیر لیا ہتھیار نکال لیے اور وہ خوش ہو رہے تھے کہ آج ہم حضرت عبداللہ کو مازاللہ قتل کر دیں گے شہید کر دیں گے مگر اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو بھیجا جو آسمانی مخلوق تھی یا اللہ بہتر جانے کون سی مخلوق تھی بہرحال کتابوں کے اندر اتنا لکھوا کہ کچھ ایسی جماعت کو بھیجا جو دنیا کے لوگوں سے بالکل مشابہت نہیں رکھتے تھے اللہ اللہ وہ آئے اور جتنے بھی یہودی حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے ان سب کو اس مخلوق نے قتل کر دیا ان لوگوں نے قتل کر دیا اور حضرت عبداللہ کو اس پاس سلامت گھر تک مہچا دیا اب یہ سارا ماجرہ حضرت وحب بن مناف دیکھ رہے تھے انہوں نے جب اس ماجرے کو دیکھا اور حضرت عبداللہ کی پیشانی کو چمکتا دمکتا دیکھا تو آپ اپنے گھر آئے اور اپنی اہلیہ سے اور اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں میری جو بیٹی آمینہ ہے میں اس کا رشتہ حضرت عبداللہ کے ساتھ کرا دوں گھر والے خوش ہو گئے کعبہ کے متولی کے بیٹے ہیں آپ نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو کچھ چاہنے والوں کو کچھ دوستوں کو حضرت عبدالمتالیب کے پاس رشتہ لے کر بھیجا حضرت عبدالمتالیب جیسی لڑکی تلاش کر رہے تھے وہ ساری صفات حضرت عامنا میں موجود تھی حضرت عبدالمتالیب نے اقرار کر لیا رشتہ قبول کر لیا المختصر دن تاریخ مقرر کر دی گئی ہمارے یہاں پر جب دن تاریخ رکھی جاتی ہے تو اکثر لوگ کیا کہتے ہیں بھائی صاحب پہلے ہی تہگر لو برات میں کتنے لوگ آئیں گے کھانے میں کیا دوگے کیا نہیں دوگے مگر حضرت عبدالمتالیب نے نہ کھانا مانگا چند لوگ کہے برات میں آئیں گے اللہ اللہ تاریخ مقرر ہو گئی المختصر اب وہ دن آیا کہ جب حضرت عبداللہ دولہ بن رہے تھے تو بلبل سدرہ جبریل امین رب کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں پروردگار عالم بارِ الٰہ خالی کے کائنات مالی کے کائنات تیرا محبوب کا والد حضرت عبداللہ دولہ بن رہا ہے پروردگار عالم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں انسانی شکل و صورت میں جاؤں اور حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے نکاح میں شریف میں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح دیکھنا چاہتا ہوں انہیں مبارک بات دینا چاہتا ہوں تیرے محبوب کے والد کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں اللہ نے بلبل سدرہ جبریل امین کو اجازت دے دی جب جبریل کو اجازت ملی میکہ علیہ السلام نے ارز کیا عزرحیل علیہ السلام نے ارز کیا عصرفیل علیہ السلام نے ارز کیا دیگر ملائکہ نے ارز کیا اللہ نے ان تمام ملائکہ کو جانے کی اجازت دے دی حضرت عبداللہ کی براہت چلی اللہ اللہ کیسی براہت ہوگی دولہ حضرت عبداللہ ہے اور اللہ کے مقدس ملائی کا براہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ زندہ بات نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت مسلکے علا غزرت زندہ بات سبحان اللہ تجھ کو کیا دیں گے شاہے دو سرا پہ چھوڑ دے تو ہے غلام کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے اور اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے اللہ اللہ براد چلی حضرت وحب کے مکان پر براد پہنچی کوئی کھانے کا انتظام نہیں کسی طرح کے ناشتے کا انتظام نہیں پانی پلایا گیا نکاح پڑایا گیا حضرت عبد المتلیم نے خطبہ دیا اب نکاح ہو گیا رخصتی کا وقت قریب آیا جب رخصتی کا وقت قریب آیا حضرت وحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے حضرت وحب زارتار رونے لگے اللہ اللہ حضرت عبد المتلیم نے جب دیکھا کعبہ کے متولی نے دیکھا حضرت وحب رو رہے کہا اے وحب رونے کی وجہ سبب کیا ہے کہا اے کعبہ کے متولی عبد المتلیم میں نے اپنی بیٹی سیدہ آمنہ کو بڑے پیار سے پالا ہے بڑے نازوں سے پالا ہے آج تک میری بیٹی کو کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا نہ ہی آج تک میری بیٹی نے کسی غیر مرد کو دیکھا ہے میری بیٹی بڑی تقوی والی ہے بڑی پارسہ ہے حضرت عبد المتلیم خوش ہو گئے اور کہا اے وحب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج سے آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے ہم آپ کی بیٹی کی عزت کی حفاظت اپنی بیٹی کی عزت سے زیادہ اور آج ہم بڑے کر جائیں ہمارے گھروں سے بڑاتے جاتی ہیں اور ہم بڑاتی سب سے پہلے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور کھانے میں کور میں کا ڈونگا آ رہا ابھی ڈونگا آیا تھا ایک نے بوٹیاں بوٹیاں نکالی اور پھر ڈونگا بڑا دیا بھائی صاحب گرم لئیو بریانی کی ڈشائی اس میں سے نکالا بریانی میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے کور میں سے بھاپ اٹھ رہی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب گرم لئیو ایک جگہ میں بھی بیٹھا وہ کھارا تھا ڈونگا بھی آیا اس میں سے چند پیس نکالے ڈونگا بولے گرم لئیو اس میں سے بھاپ اٹھ رہی تھی ایک مولانا صاحب میرے پاس بیٹے تھے مجھے مولانا ڈونگا تو گرم ہے سبزی تو گرم ہے سالن تو گرم ہے قورما تو گرم ہے لیکن یہ کہہ رہا ہے گرم علیو حضرت آپ سمجھے نہیں میں نے کہا میں نہیں سمجھا گرم سے مطلب یہ ہے کہ بوٹیاں بوٹیاں لئیو اور دور سے ہی پکڑے پکڑے پھر رہے ہیں بیشائی اس کی پھرکنی بنانے پھر رہا اوپر سے اوپر ہی اور ادھر سے ادھر رہرس ہو گئی حمیت مر گئی پھر جب کھانا کھا کے اٹھے گا بولے یار بریانی تو اچھی تھی مگر قصائی نے گوشت اچھا نہیں دیا ہنڈیاں زیادہ دے دی بریانی تو اچھی تھی مگر اس میں ریفائن کم رہ گیا بریانی تو اچھی تھی مگر اس میں چاول تھوڑا ہارتا والا لگا دیا غیرس ہو گئی حمیت مر گئی اے مسلمانوں ذرا غور کرو میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی دعوت میں بلائے اور تم اس کے گھر دعوت پر جاؤ اور دعوت پر وہ تمہیں کھانا کھلائے اس کا کھانا تمہاری مرضی کے موافق نہ ہو تمہارے مزاج کے موافق نہ ہو تو اس کے کھانے میں خامیاں نہ نکالو اس کے کھانے میں عیب نہ نکالو اس کے کھانے میں کمی نہ نکالو سرکار فرماتے ہیں جتنا کھانا ہے اتنا کھاؤ اور کھانے کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا کرو اس سے مصافہ کرو اور کہو کہ بھائی تیرا کھانا بڑا امدہ تھا تیرا کھانا بڑا لزیز تھا تیرا کھانا بڑا اچھا تھا اگر جس نے تجھے کھانا کھلایا ہے اس کا دل خوش ہو گیا تو اللہ تجھے بھی اور کھلانے والے کو گناہوں سے پاک پاک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ با زندہ با سبحان اللہ بہت اچھا بہت یہ عورت بہت کمی نکال نہیں یہ کھانے ایک عورت کو ہم نے دیکھا اپنے پرس جو لے کر جاتی ہے ایک پرس اس میں پولی تھی لگا رکھ کسی ڈھونگا آیا اور پرس کے اندر یہ تر ہی تر روٹی مغائی گرہی اور پرس کے اندر اے میری بہنو کھاک آئیں گی پھر کنگی کہ کھاک ڈالوں نے ہم تو تھنڈہ ہی کھلا دیا ایسا ہے یا نہیں ہے آپ بھی نہیں سمجھاتے ہو ہے نا سمجھانا چاہیے یار اس باپ سے پوچھو جس کے گھر برات آئی ہے اس لڑکی کے بھائی سے پوچھو جس نے تمہارے کھانے کا انتظام کیا ہے ایک باپ چار پانچ سال پہلے سے اپنی باپ بیٹی کی شادی کے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنا پیسہ کھانے میں اٹھے گا اتنے کا جہیز دوں گا اتنی برات آئے گی اور کئی کئی سال آگے تک کا ایک باپ قرضہ لے لیتا ہے قرضہ لے لے گر تمہیں کھلا رہا ہے مگر تمہیں غیرت جب بھی نہیں آ رہی اس کے کھانے میں خامیاں نکال لے ہو کمیاں نکال لے ہو اور پھلکل چار سو بھراتی پانچ سو بھراتی تین سو بھراتی اگر وہ کہے کہ بھائی کچھ کم لے آنا بولے کم مگانے دے تو اپنی ٹکر کے سے شادی کر آئی ہوتی اپنی ٹکر کی پارٹی دیکھی ہوتی ہم تو مالدار ہیں ہم تو امیر ہیں ہم تو یہ ہیں ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس اتنی زمین ہیں ہمارے اتنی ملنے والے اتنے چاہنے والے اتنے لوگ بھرات میں آئیں گے اور کھانے میں کورما روٹی زردہ بھی رہانی چاہیے کھانا بھی ہمیں جو اسٹینڈڈ والا چاہیے میرے بھائیو آؤ آؤ شادیوں کی آسان بناو آج کے دور میں یہ بہت بڑا جہاد ہے جب تم اپنے بیٹے کی بھرات لے کر جاؤ تو لڑکی والوں سے کہہ دو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہم آئیں گے مسجد میں بیٹھ کر نکاح پڑھوائیں گے اور تیری بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کر عزت کے ساتھ اپنے گھر لائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا پیغام اگر ایک باپ خوش ہو گیا تو اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا اور اللہ راضی ہو گیا تو اللہ اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تیری نسلوں سے ختم نہ گیا مگر ہم تو بھئیہ مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئیں مانگنے کے چکر میں پڑے ہوئیں المستصر سیدہ آمنا کی رخصتی ہونے والی ہے بولی ہوتنے والی ہے حضرت وحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے رونے لگے حضرت عبد المطلب نے دیکھا کہا بھائی روتے کیوں ہیں رونے کا سبب کیا ہے کہا بھائی میں نے اپنی بیٹی کو بڑی نازوں سے پالا ہے آپ میری بیٹی کا خیال لگنا میری بیٹی کی حصد کی حفاظت کرنا المختصر حضرت عبد المطلب نے تسلی اور تشفی دی آخر میں حضرت وحب نے کہا کہ اے میرے بھائی ایک کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب میری ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے ایک عارضو ہے اب سیدہ آمنا کے والی حضرت وحب کی عارضو تمنا ملاحظہ کریں حضرت وحب نے کہا بھائی میری ایک عارضو ہے تمنا ہے خواہش ہے چاہت ہے طلب ہے حضرت عبد المطلب نے کہا بھائی بتائیے آپ کی خواہش کیا ہے آپ کی طلب کیا ہے آپ کی تمنا کیا ہے حضرت وہم نے کہا ایک کعبہ کے متولی میری تمنا یہ ہے کہ میری بیٹی بڑی پارسہ ہے بڑی دیندار ہے بڑی نیک ہے آج پر کسی غیر مردر میں نے میری بیٹی کو نہیں دیکھا نہ ہی میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو یہ نہیں دیکھا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری بیٹی کی ڈولی اٹھے تو ڈولی اٹھانے والے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو حضرت عبد المتلیمہ چل گئے باراتیوں کے قریب آئے اعلان عام کر دیا گیا کہا گیا ہے باراتیوں سنو بارات میں سے چار لوگ ایسے نکل کر آئیں جنہوں نے اپنی لائف اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو مکہ کے بڑے بڑے سردار مکہ کے بڑے بڑے سردار مکہ کے بڑے بڑے سردار سب کی نظریں جھک گئیں عبد المتلیم اعلان کر رہے ہیں ایسے چار لوگ بارات میں سے آئیں مجمع میں سے ایسے چار لوگ آئیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو جن سے لائف میں کبھی کوئی خطا نہ ہوئی ہو جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو سب کی نگاہیں جھک گئیں جب کوئی آگے نہیں پڑا رف کی رحمت پکارتی ہے اے جبریل آگے بڑھئے مکہیل آگے بڑھئے اسرافیل آگے بڑھئے اسرائیل آگے بڑھئے میرے اور آپ کے پیغمبر کے والدہ کی دولی جب اٹھی ہے تو اٹھانے والے جبریل علیہ السلام ہیں مکہیل علیہ السلام ہیں اسرافیل علیہ السلام ہیں اسرائیل علیہ السلام ہیں آپ مجھے بتائیے جب میرے نبی کی والدہ کی شان کا عالم یہ ہے تو پھر مصطفیٰ کی شان کا عالم سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت مسلکی علی غزرت علماء اہل سنت زندبا زندبا سبحان اللہ تجھ کو کیا دیں گے شاہ تو سرا پہ چھوڑ دے تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کونگ یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے المختصر رخصتی ہوئی سیدہ آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آئی تین دن تک حضرت عبداللہ کے ساتھ رہی تین دن تک حضرت عبداللہ کے گھر رہی تین دن کے بعد جب سیدہ آمنہ دوبارہ اپنے گھر آئی تو حضرت وحب سے اپنے والی سے لپٹ کر رونے لگی حضرت وحب نے جب اپنی بیٹی کو روتا ہوا دیکھا تو حضرت وحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہتے ہیں بیٹی کیا حضرت عبداللہ کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے کیا حضرت عبداللہ کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی عرض کرتی نہیں بابا جان حضرت عبداللہ کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی بلکہ حضرت عبداللہ تو ایسے ہی زان ہے کہ ان کا چلنا بھی لا جواب ہے ان کا اٹھنا لا جواب ان کا بیٹھنا لا جواب ان کی گفتگو کرنا لا جواب اللہ اللہ حضرت عبداللہ کا بابا کوئی جواب نہیں ہے تو کہا بیٹی پھر کیا ہوا کیا کعبہ کے متولی حضرت عبدالمتالیب کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی کہا نہیں بابا حضرت عبد المطلیب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے کہا بیٹی پھر روتی کیوں ہے کہا بابا میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے جب میں بستر پر جاتی ہوں تو بستر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ بابا میں راستے سے گزر رہی تھی کنکر و پتر بول رہے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ بابا میں گوئے سے پانی لینے جاتی ہوں گوئے سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ راستے میں شجر اور حجر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ حضرت محمد چل گئے کہا بیٹی یہ بات رونے کی نہیں ہے یہ تو خوش ہونے کی ہے جو نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ منتقل ہو کر تیرے شکاہ میں ادھار میں آ گیا سلام اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار کی آبد سبخان اللہ سبخان اللہ تجھ کو کیا دیں گے شاہے دو سرا پہ چھوڑ دے تو ہے غلام ان کا بس ان کی عطا پہ چھوڑ دے اپنی بخشش کے بارے میں سوچنے والا تو ہے کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دے سیدہ آمنہ کہتی ہیں بابا میں بستر پر جاتی ہوں بستر سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ راستے میں چلتی ہوں کنکر اور پتھروں سے آواز آتی ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ کوئن پر پانی لینے کے لیے جاتی ہوں کوئن سے آواز آتی ہے السلام علیکہ اور بابا جب میرے پیر میں چپل یا جوتا نہیں ہوتا میں ننگے پیر زمین پر چلوں کوئی کنکر یہ پتھر میرے پیر کے نیچے آتا ہے تو وہ مجھے چھپتا نہیں ہے بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا ہے حضرت وحب خوش ہو گئے عرض کرتی ہے بابا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے المختصر سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ مکمل نو مہینے گزر گئے عام طور پر حاملہ ہونے کے بعد پریگنٹ ہونے کے بعد عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے جو درد ہوتے ہیں جن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے کبھی درد نہیں ہوا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کبھی شکم میں بھاری پر محسوس نہیں ہوا سیدہ آمنہ کہتی ہے پہلے ہی مہینہ لگا تھا خواب میں حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت ہوئی حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو تمہارے شکم میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب ہے تمام انبیاء مرسلین کا سردار ہے اللہ اللہ بیٹی آمنہ مبارک ہو دوسرا مہینہ لگا دوسرے نبی آگئے دیسرے مہینہ لگا دیسرے نبی آگئے ہر مہینے خواب میں انبیاء اکرام آتے گئے بشارتیں دیتے گئے المختصر وہ وقت قریب آیا جب حضور کی پیدائش ہونے والی تھی اس سے چند منٹ پہلے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں مجھے گھوراہٹ ہوئی مجھے گھوراہٹ ہوئی زمین سے ایک پرندہ نمدار ہوا اس نے اپنے پروں کو میرے سینے پر پڑھ پڑھایا میری گھوراہٹ دور ہو گئی مجھے بیاس لگی ایک شخص نورانی شکل و صورت والا میرے سامنے آیا اس نے ایک پیالہ پیش کیا اس میں ایک شربت تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا شہد سے زیادہ میتھا تھا میں نے پیا پیاس پچھ گئی میں نے سوچا کاش خاندان عبد مناف کی چند عورتیں میرے پاس ہوتی میں اپنے ہجرے میں اپنے کمرے میں اکیلی تھی بچے کی پیدائش کے آثار ظاہر ہونے لگے اتنے میں کیا دیکھتی ہیں بہت ہسین و جمیل عورتیں آپ کے ہجرے میں چلی آ رہی ہیں سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا انہوں نے کہا آمینہ مبارک ہو آپ نے فرمایا آپ کون ہو ادھر سے جواب آیا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں دوسری نے کہا میں پواری مریم ہوں یہ سب کے سب جنت کی ہورے ہیں اے آمینہ جندم ہاتھ کے باب اللہ کا محبوب دنیا کے اندر جلوگر ہونے والا ہے اللہ نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے ہمیں بھیج دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بہ زندہ بہ سبحان اللہ اس کے بعد میری نظروں سے ہجابات اٹھا لیے گئے میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک جو کچھ خدا کی خدای تھی سب میری نظروں کے سامنے آ گئی سیدہ آمینہ کہتی ہیں رائی تو سلاسہ تعالی من میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبہ کی چھت پر ربی الاول شریف آگے آخری بات پہنچاؤں اور اپنی تقریر کو ختم کروں ہر چھت گھر کی چھت پر جھنڈہ نظر آئے گا لگاتے ہوگے آپ لوگ بھی جھنڈہ لگاتے ہو نہیں لگاتے ہوگے جھنڈے پہ گلے سنت والجماعت اپنے گھروں کی چھت پر جھنڈے لگاتے ہیں لیکن جیسے آپ یہ جھنڈے لگائیں گے کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا کوئی کہے گا جھنڈہ لگانا شرک ہے کوئی کہے گا جھنڈہ لگانا بیدت ہے کوئی کہے گا جھنڈہ لگانا ناجائز ہے کوئی کہے گا جھنڈہ لگانا حرام ہے میں نے کہا بھئی نبی کی پیدائش پر جھنڈا لگانا جائز نہیں شرکے بھی داتے کیسے تو کوئی جواب نہیں ملا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آسان کر کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جتنا آسان کر سکتا ہوں اتنی آسان کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ اللہ الیکشن آتا ہے آپ سب کے گھروں کی جھت پر جھنڈے لگتے ہوں گے الیکشن میں جس نے سماج وادی کو ووٹ دیا اس کے گھر کی جھت پر سائیکل کا جھنڈا جس نے بہن جی کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر ہاتھی کا جھنڈا جس نے موتی جی کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر کمل کا جھنڈا جس نے اویسی صاحب کو ووٹ دیا اس کے گھر کی چھت پر جو ہے پتنگ کا جھنڈا اللہ اللہ جو جس پاٹی کو ووٹ دیتا ہے وہ اپنی چھت پر اس پاٹی کا جھنڈا لگاتا ہے آپ مجھے جواب دیں کہ آج تک کسی عالم نے کسی مولوی نے کسی مفتی نے یہ فتوہ دیا کہ الیکشن کے موقع پر دنیا دی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا ناجائز ہے حرام ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں بارہ ربی رب العل شریف پر جھنڈے لگانا ناجائز ہے الیکشن کے موقع پر اس کے گھر کی چھتے بھی جھنڈے ٹاگوں وہ ملے گا میں نے کہا ملہ جی دو رخی بات ہم نبی کے نام کا جھنڈے لگائیں تو ناجائز اور تم سائیکن کا جھنڈے لگاؤ تو جائز ہم نبی کا جھنڈے لگائیں تو ناجائز تم دنیا بھی پارٹیوں کے جھنڈے لگاؤ تو جائز ارے یار بات غور کرنے کی ہے جب دنیا بھی پارٹیوں کے جھنڈے لگانا ناجائز نہیں ہے تو جس جھنڈے پہ سرکار کا نام لکھا ہو وہ لگانا ناجائز کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا ہم سمجھ گئے بات سمجھ میں آگئی جسے سماج وادی سے محبت ہے وہ سائیکل کا جھنڈہ لگائے جسے پہنجی سے محبت ہے وہ ہاتھی کا جھنڈہ لگائے جسے مودی جی سے محبت ہے وہ کمل کا جھنڈہ لگائے جسے اویسی صاحب سے محبت ہے وہ جو ہے پتن کا جھنڈہ لگائے مگر سنو ہم نبی کے غلام ہیں اہل سنت والجماعت والے ہیں تمہیں دنیا داروں سے محبت ہے تم دنیا داروں کا جھنڈہ لگاتے ہو ہمیں مدینے کے تائیدار سے محبت ہے ہم مدینے کے تائیدار کا جنگ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ بار زندہ بار اور پھر جنڈے لگانا شرک و حدد نہیں ہے سیدہ آمنہ کہتے ہیں رائی تو سلاست عالم میں نے تین جنڈے دیکھے ایک مشرق میں دوسرا مغرم میں تیسرا کعبہ کی جھت پر یہ جنڈے کیسے تھے کہاں سے آئے تھے کون لا یعنی دا کس نے لگائے تھے تو سنیں جواب ملے گا حدیث کی کتاب میں جب میرے اور آپ کے پیغمبر کی پیدائش کا وقت قریب آیا رہو نے فرمایا اے بلولِ صدرہ جبریلِ امین جا جنت میں چلا جا جنت سے نور کے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں گاڑ دے ایک مغرم میں گاڑ دے ایک کو کعبہ کی چھت پر نصب کر دے اے جبریل جا اپنے ساتھ ملائکہ کو لے جا جنت سے نور کے جھنڈے لے جا ایک مشرق میں دوسرا مغرم میں تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کر دے اور کائنات میں اعلان کر دے اے کائنات والوں دیکھ لو اب اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جھنڈہ لہرائے گا تو مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈہ ہو گا مسئلہ صاف ہو گیا بات واضح ہو گئی جھنڈہ لگانا شرک و بیدت نہیں ہے بلکہ جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت خان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جب فتوہ لگانا ہے تو لگا ہم پہ مت لگا مگر اللہ پہ لگا اور جبریل علیہ السلام پہ لگا کیونکہ بھیجوانے والا خدا ہے لگانے والے جبریل علیہ السلام ہے ہم تو جبریل علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں اچھا بولے پھر جب یہ بات ہے تو لگا لے کر رہے ہیں مزور پوری ہیں نا ابھی کہہ گا کہ سلام پڑھنا نہ جائی ہے پھر پیچھے کھڑے ہوگا پڑھ لی ہوگا یا نبی سلام علیہ السلام کہ اگر نیاز کا کھانا حرام ہے تھوڑی دیر کے بعد زردہ مل جائے اور ہمارے سیدھے ساتھے بولے والے سنی مسلمان آپ بھی کم نہیں ہو موقع پڑھے اگر پلسر مل لے یہ تو رشتہ کر لے گا چاہیں وہ شیعی کیوں نہ ہو سمجھے گئی نہیں گئی نہیں گئی نہیں گئی امام صاحب سمجھا رہے ہیں مولانا صاحب سمجھا رہے ہیں کیوں مولوی صاحب کی زمین وار لی ہے اور نماز جنادہ بھی پڑھ لے ہیں پھر کہیں کہ نکاح کیوں سے ٹھوٹ جگا اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے نکاح کیوں سے ٹھوٹ جگا ان کے علماء کا یقیدہ ماذا اللہ اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا جو انسان یقیدہ رکھتا ہو اللہ تعالی جھوٹ بول سکتا وہ مسلمان ہے پانچ مجھے چاریس وقت کی بھی نماز پڑھے تو کیا مسلمان ہوگا اور آپ اس کے پیچھے جا کے نماز پڑھ لو تو کیا آپ کا ایمان رہے گا جب ایمان نہیں رہے گا تو نکاح بچے گا پھر کیوں کہہ رہے ہو کیوں سے ٹوٹ گیا دیکھا کرو یار کسی کے بھی پیچھے کھڑے ہو گئے کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھنی شروع کرتی رشتہ کرو اہل سنت والجماعت میں کرو شادی کرو اہل سنت والجماعت میں کرو نہ لڑکوں کی کمی ہے نہ لڑکیوں کی کمی ہے جہیز کی لانت ختم کرو بد اقتیدوں پہ لانت بھیجو امام احمد ازا فازیل بریلوی کی تربت سے آج بھی آواز آ رہی ہے دشمن احمد پہ شدت کیجئے ملحدوں سے کیا مربت کیجئے غیث میں جل جائیں بے دینوں کے دل بس یا رسول اللہ کی کسرت کیجئے آج آپ دیکھنے رہے ہیں پوری دنیا آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کوئی کہتا ہم مسجدوں کو توڑ دیں گے کوئی قیدہ ہم آزانوں پہ پاوندی لگا دیں گے کوئی ماذا اللہ نبی کو کالیاں دے رہا ہے کوئی سیدہ آئیشہ صدیقہ کی شان میں غستاخی کر رہا ہے مگر آج کا مسلمان وحر مسلمان اگر تیرے باپ کو کوئی کالی دے دے تو تُو لٹھ لے کر وہاں پہ لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور نبی کی شان میں غستاخیاں ہو رہی ہیں تجھے ذرہ برابر جو احساس نہیں ہوتا یاد رکھنا اگر کسی نے نبی کو برا کہا نبی کی شان میں غستاخی کی یا ماذا اللہ رب العالمین نبی کو گالی دی اگر تجھے برا نہیں لگا تو تُو اپنے دل کے اندر ٹٹول کے دیکھ کہ ایمان بچا ہے یا چلا گیا ایمان نہیں ہو سکتا میں تو علیل اعلان کہنا چاہتا ہوں کوئی ہمیں گالیاں دے گا ہم برداشت کر لیں گے ہمیں کہو کہ ہم سن لیں گے ہمیں مارو کہ ہم پٹ لیں گے مگر اگر ہمارے نبی کی شان میں غستاخی ہوئی ہم برداشت نہیں کریں گے اللہ اللہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں خیص میں جل جائیں بے دینوں کے دل بس یا رسول اللہ کی قسرت دیجئے آن اللہ سبحان اللہ آج ظالم یہ سوچتا ہے کہ میں نبی کو کالیاں دوں گا ماذا اللہ مسلمان نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے گا میں نبی کی شان میں غستاخی کروں گا مسلمان نبی کا دامن چھوڑ دے گا ان سے کہو کہ مسلمان نہ تو نبی کا دروازہ چھوڑے گا نہ نبی کا کلمہ چھوڑے گا نہ نبی کا دامن چھوڑے گا ہمارا بچہ بچہ اپنا سر کٹا دے گا اپنا مال قرمان کر دے گا اپنے گھروں پر بلڈوزر چلوالے گا مگر نبی کی شان میں غستاخی برداشت نہیں کرے گا تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے بس اتنا کرنا ہے گناہوں سے توبہ کرو نمازوں کی پاوندی کرو چلتے پھرتے سوتے جاتے اٹھتے بیٹھتے نبی پہ کسرس سے دروت پاک پڑو تم اتنا دروت پاک پڑو اتنا نبی کا ذکر کرو کہ جو لوگ نبی کی شان میں غستاخیہ کر رہے ہیں وہ یہ دیکھ کر حسد میں مر جائیں گے کہ ہم تو یار انہیں نبی کے دروازے سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے ہم جتنی غستاخیہ کر رہے ہیں یہ اتنا ہی زیادہ نبی کا ذکر کرتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے نبی پر دروز پاک پڑو جتنا لوگ تمہیں دور کرنے کی کوشش کریں تم اتنی مضبوطی سے پیغمبر عاظم کے دامن کو تھام لو اب وقت آ گیا بہت ہو گیا ایسا کوئی گناہ کوئی برائی ہمارے سماج ہمارے سوسائٹی میں بچی بھی نہیں ہے جو نہ پائی جاتی ہو مگر اس کے باوجود ہم یہ سمجھ رہے ہیں پھر کہہ کیا سید صاحب ہم تو کوئی گناہ بھی نہ کرتے ہم ہی اتنے پریشان کیوں ہیں میں نے کہا نماز پڑھتا ہے بولے ہاں میں نے کتب پڑھتا بولے جمعے جمعے کی پڑھ لیتا ہوں میں نے کہا اممہ راضی ہیں بولے حضرت اممہ اببہی ناراض ہیں باقی کوئی گناہ نہ کرتا ہوں کوئی گناہ بچا ہوا نہیں ہوگا ماں باپ کوئی نہیں سمجھ رہا نماز یہ نہیں پڑھ لیا اور پھر آگا بولے حضرت کوئی ایسا تعویز دے دو جو میرے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے ایک صاحب کو ہم نے تعویز دے دیا ایک ہفتے بعد آگیا بولے حضرت کیا کچھے ہی دے دیا تھا میں نے کہا اللہ کے بندے یہ کچھا پکا کیا ہوتا بولے ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے وہ کہہ رہے تھے کچھا والا 151 کا پکا والا 1151 کا تو میں نے کہا اللہ کے بندے میرے پاس کوئی کچھا پکا نہیں ہے جتنا ان علماء اکرام نے سکھایا میرے بزرگوں نے مجھے سکھایا میں نے لکھ کے دے دیا تیرا کام بنانا نہ بنانا اللہ کے اختیار میں اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا بوڑی بوڑی عورتیں بولے حضرت صاحب ہمارا اللہ کہنا نہ مان لیا پوئی ایسا تعویز بنا دو پکا سا 1551 کی بجائے 1551 کا خرچہ آجا مگر کام پکا ہی کر دو لے میں نے کہا بیٹے کو قرآن پڑھایا قرآن تو نہ پڑھایا نماز یاد کرائی ہے بولے یہ بھی یاد نہ کرائی میں نے کہا کرتا ہے کیا بولے کام کرے پیسہ بہت کماتا ہے میں نے کہا جب تُو نے اسے علم دین سکھایا ہی نہیں اسے پتہ ہی نہیں مہباب کی عظمت کیا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ مہباب کی عزت کیا ہے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناو قاری قرآن بناو عالم دین بناو جب تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا علم دین بنے گا یاد رکھنا جب بات آگئی تو عرض کرتا چلوں میرے اور آپ کے پیغمبر کی وارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اپنی والدہ کو ایک سال کے اندر حج بھی کرایا ہے اور ستر عمرے کرایا ہے ستر عمرے سرکار میں نے اپنے باب کو ایک سال میں ستر عمرے کرایا ہے حج کرایا ہے سرکار کیا میں نے اپنے ماں باپ کا حق ادا کر دیا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے انشاءت فرمایا ہے میرے امتی حسون جس وقت تو پیدا ہوا تھا تیری پیدائش کے واقع جب تیری ماں کو درد ہو رہے تھے تو اس وقت جو پہلا درد ہوا تھا اللہ پاک تجھے قیامت تک کی زندگی دے دے تیری ماں کو بھی قیامت تک کی زندگی دے دے تو قیامت تا اپنی والدہ کو ہر سال ستر عمرے اور ایک حج کراتا رہے تو تیری والدہ کو پیدا اس کے وقت جو درد ہوئے تھے اس میں سے ایک درد کا حق ادا نہیں کر پائے گا مگر یہ پتہ تو جب چلے گا جب بچہ ہمارا قرآن پڑھے گا حدیث پڑھے گا عالم دین بنے گا بچے کچھ سیکھتے نہیں ہیں دن رات مغائل ہے اور آپ میں یوٹیوب پہ سیریل مووی بیس بیس سال کے نوجوان بیٹھیں یہاں پہ دیکھو کچھ کے چہرے ایسے ہو رہے ہیں جیسے پل پلہ عام ہو ہے ٹاماٹر کے کھیت میں جیسے جھلسہ لگ جاتا نا جھلس جاتا گوگل پہ سرچ مار مار کے اشنیل ویڈیو دیکھ دیکھ کے انہوں نے اپنی جوانی تباہ کر لی ہلا کر لی برباد کر لی آپ خوش ہو رہے ہیں ہمارا اللہ پچیس ہزار کا موائل لائیا سید صاحب تیس ہزار کا موائل لائیا ہمارے بچے کے پاس آئی فون ہے میں نے کہا اپنے بچے کے باہات میں فون بعد میں دیا ہوتا پہلے اللہ کا مقدس قرآن دیا ہوتا تیرا بچہ قرآن پڑتا اللہ اس کے بھی اقبال کو ملن کر دیتا اللہ تیری خطاؤں کو بھی درگزر پر مگر نہیں کیا کیا سمجھائیں کیا کیا نہ سمجھائیں اے نو جوانوں اگر تم دن رات یوٹیوب پہ گوگل پہ فیس بک پہ ٹیوٹر پہ لگے رہو گے زلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا اور جوانی تباہ ہو جائے گی برواد ہو جائے گی بہتر یہ ہے کہ اگر تمہیں موائل چلانے ہی ہے تو موائل یوٹیوب پہ جا کے آپ نماز یاد کر لو جس کے دعائے قنود یاد نہیں ہیں وہ دعائے قنود یاد کر لو علماء اہل سنت کی تقریریں سن لو قرآن پڑھنا نہیں آتا مدنی قائدہ لے کے اس پہ آپ جو ہے گوگل سے یا آپ یوٹیوب پہ جا کے قرآن پڑھنا سیکھ لو مگر نہیں جب تک ایم بھی ختم نہیں ہوگی دو چار ایپیسوڈ دیکھ نہیں لے گا دو چار مووی دیکھ نہیں لے گا سو نہیں رہا امہ گری ہمارا للہ بہت ایکسپرٹ ہوگی آپ پوری رات موائل چلاتا انٹرنیٹ بھی چلالے انٹرنیٹ میں نے کہا انٹرنیٹ کیا چلا رہا جب تک یہ کر رہی پھر کہہ رہا بیس ہزار کا نسخہ لائے تھا مگر فائدہ ہی نہ ہوا پندرہ ہزار کا نسخہ کھا لیا مگر فائدہ ہی نہ ہوا میں نے کہا بے وقوف کناہوں سے توبہ کر نماز پڑھ قرآن پڑھ کوئی نسخہ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اللہ تجھے ہر بیماری سے شفاہ تاکھا بات آگئی سید آمنہ کہتی ہے جب نبی کی پیدائش کا وقت قریب آیا میں نے تین جھنڈے دیکھے ایک مغرم میں دوسرا مشرق میں اور تیسرا کعبہ کی چھت پر آپ فرماتی ہیں میری نظروں کے سامنے سے ہجابات اٹھا لیے گئے مکت المکرمہ کی سرزمین سے آپ کہتی ہیں میں نے بسرے کے محلات دیکھ لیے المختصر پھر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرج منی نور مجھ سے نور نکلا اللہ اللہ صفیہ بنت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے ایک نور نکلا پورا کمرہ روشن و منبر ہو گیا صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں شواہد النبوہ اور مداری جن نبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے صفیہ بنت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب حضور دنیا کے اندر آئے تو آپ ناف بریدہ پیدا ہوئے خطنہ شدہ پیدا ہوئے غسل دیئے ہوئے تھے بال بنے ہوئے تھے آپ نے پیدا ہونے کے بعد اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا میں نے عرض کیا صفیہ بنت عبد المطلب آپ کہنا کیا چاہتی ہے جواہد ملا حدیث کی کتابوں میں جب سرکار اس دنیا میں آئے حطنہ شدہ پیدا ہوئے ناف بریدہ پیدا ہوئے غسل دیئے ہوئے تھے اللہ اللہ پاک اور صاف پیدا ہوئے مطلب کیا مطلب یہ ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے ایسا لگتا تھا کہ پروردگاہ عالم نے اپنے محبوب کو تائنات کے اندر دولہ بنا کر پھیج دیا جہاں تاریخ تھا ظلمت قدا تھا سخت کالا تھا کوئی پردے سے کیا نکلا گھر گھر میں اجالا تھا صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہتارا نور کا میں گدا تم بادشاہ بردے پیالا نور کا نور دندو نہ ترا دیر ڈال صدقہ نور محران اللہ محسن لا الہ الا ہوا الحی القیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما توفیقی الا باللہ السلام علیکم ورحمت اللہ